اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے بچوں کو سکول چھوڑا اور واپس آکے ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد گھر کے کام کا آج میں مصروف ہو گئی تو میرے ہزبن کی فون آئی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شوز چینج کروانے ہیں تو آپ ہی ساتھ چلو تو اب میں ان کے ساتھ جاؤں گی شوز چینج کروانے کے لئے اور اسی لئے میں جلدی جلدی سے کام کر رہی ہوں اپنے اور آج میں اپنے ویلوک کا سٹارٹ برطن دونے سے کر رہی ہوں تو برطن اتنے زیادہ نہیں برطن اتنے زیادہ نہیں ہیں جلدی ختم ہو جائیں گے جانے سے پہلے نیچے کے سارے کام ختم کر کے جاؤں گی اور ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ساتھ منی پلانٹ کا جار پڑا ہوا ہے اور میرے گھر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہیں ان کے اوپر بھی خزان آئی بھی ہے تو اس لئے ان کو بھی تھوڑا سا ساف کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے جو زرگ پڑتے ہیں وہ نکالوں گی جار کو ساف کروں گی اور ویسے بھی یہ سٹنگ روم میں پڑا ہوتا ہے تو آنے جانے کی وجہ سے جو پاؤں سے وہ کیا کہتے ہیں ڈسٹ اٹھتی ہے وہ پھر اس کے اوپر پڑ جاتی ہے ویسے تو کلیننگ کرتے ہیں روز میں اس کو ساف کر دیتی ہوں لیکن یہ ہے کہ آج تھوڑا اس کو فریش کروں گی اور اس کا پانی چین کروں گی اور تھوڑی سی اس کی آج لک آفٹر کروں گی اور ویسے بھی یہ ہے کہ ابھی باقی بھی ایک دو اور جگہ پہ بھی کہلیں جارز میں منی پلانٹ لگی اور ان کو بھی ساف کروں گی تو پتہ چلتا ہے کہ خزان جو ہے وہ اپنے پورے آبھتاب کے ساتھ آئی بھی یہ موسیقی 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 اب اس میں یہ پلانٹ واپس دھونے کے بعد اس میں ڈال رہی ہوں تو یہ پلانٹس جو ہیں یہ بھی کہلیں کہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں ان کی بھی حفاظت بچوں کی طرح ہی کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا ان کو پانی نہ دیں یا ان کو دھوپ میں یا روشنی میں نہ رکھیں تو ان کی بھی کنڈیشن جو ہے وہ اس طرح ہو جاتی ہے کہ یہ مرجا سے جاتے ہیں تو ابھی ٹھیک کرتے کرتے اس کی سیٹنگ کرتے کرتے جو ہے وہ ایک ٹینی جو ہے وہ ٹوٹ گئی تو ایسے لگا کہ میری جانی نکل گئی ہے تو یہ ہے کہ کافی جو ہے ان کو خیال ان کا رکھنا پڑتا ہے ان کی جو ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کے اندر پانی کے اندر جو اس کی جو وہ اپنی وہ جڑیں سی چھوڑتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت لگتی ہیں ویسے تو یہ میں یہاں نہیں رکھتی ہوں یہاں پہ ایک بہت اچھا بہت خوبصورت میرا پلان تھا لیکن وہ چند دن گھر نہیں رہے ہیں تو اس کو پانی ٹائم پہ نہیں ملا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے سوک گیا تھا تو ابھی میں اسی طرح کا ڈھونڈ رہی ہوں ہم آگے ہیں باہر تو وہ جہاں سے شوز چینل کروانے تھے وہاں پہ تو یہاں پہ یہ بہت خوبصورت ہینڈ بیگ لگے ہوئے تھے تو میں نے کہا چھوٹا سا ایک کلپ آپ کے لیے بھی بنا لوں آپ سے بھی شیئر کروں کہ یہاں کے جو بیگ ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں موسٹلی جو بیگ میں لیتی ہوں میں یہی سے آکے لیتی ہوں مجھے تو یہاں کے بیگ جو ہے وہ کافی اچھے لگتے ہیں تو آپ بھی دیکھیں کہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں ان میں سے آپ کا کون سا فیورٹ ہے یا آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے مجھے بتائی گا تو میں بھی آپ کی چوئس کا اپنے لیے خرید لوں گی تو یہ دیکھیں آپ کو اچھا لگے گا تو یہاں پہ جو ہے وہ شوز تھے منس کی شوز لگے ہوئے تھے اور دوسرے یہ سردیوں کے بھی کافی زیادہ ورائیٹی آئے بھی تھی یہ آم جو ہے وہ پہننے کے لیے آپ کافی اچھے تھے اور پرائسز بھی کافی اچھی تھی تو دیکھیں آپ کے لیے میں نے یہ چھوٹا سا کلپ بنائے ہیں موسیقی 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 زیادہ تائم ادر نہیں لگا جلدی جلدی واپس آگے ہیں تو اب اوپر کے کام شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اوپر کافی زیادہ محص بنا ہوا تھا اور بچے جب چلی جاتے ہیں اسکول تو آپ کو پتہ ہے کہ رات کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی سارا گھر اولٹ گیا ہے پھر یہ ہے کہ اوپر سے کلینک کر رہی ہوں نیچے کے تقریباً سارے کام ختم ہو گئے تھے تو ابھی بیٹ ٹھیک کر رہی ہوں تو میرے بیٹ کا جو بیٹ روم ہے اس کا کلر پرپل ہے تو ابھی کافی چیزوں کی جو سیٹنگ ہے وہ چینج کرنے والی ہوئی بھی ہے اور ابھی اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا چینج کروں گی اور اس کے جو کرٹنز ہیں کیونکہ میرے گھر میں کہیں بھی پیپر نہیں لگا ہوا تو اس وجہ سے میرا دل اب یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے کرٹنز جو ہیں وہ میں اب فلاوری سے لے کے آؤں کیونکہ کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اسی طرح سے یہ پلین والے تھے تو اب یہ چاہ رہی ہوں کہ کرٹنز جو ہیں وہ میں فلاورز والے لے کے آؤں اور جو بیٹ شیٹس ہیں وہ پلین والی رکھوں تو اس میں یہ ہے کہ ایک دو چیزیں جو کرٹنز اور بیٹ شیٹس ہیں وہ ہماری جو ہیں وہ آپس میں ان کا تھوڑا سا کنٹراسٹ ہے تو اس کے علاوہ جو یہ جو میں نے بیٹ شیٹ لی تھی ابھی تو یہ اتنی نئے نہیں ہے تو یہ یہاں پہ ایک ویر ہاؤس ہے لطیف ویر ہاؤس وہاں سے میں نے جا کے لی تھی تو یہ کافی اچھی ہے اور یہ ہے کہ یہ جو پر تھوڑھوڑ ڈالا ہے یہ بھی وہیں سے لیا تھا تو یہ کافی اچھا ہے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ رات کو اس سے کافی آپ جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی تھک ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ بیٹ شیٹ آپ کی خراب بھی نہیں ہوتی ہے سردیوں میں آپ اوپر بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ میرے بیٹس کی اوپر لازمی ہوتا ہے موسیقی اب ہو رہی ہے جی تھوڑی سی اکسرسائز مشین پر تھوڑی سی واک ہو رہی ہے تو یہ ہماری اکسرسائز مشین جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے بیٹ کے ساتھ تو یہ میرے ہزبنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور وہ اس کو اس لیے دس ساتھ رکھا ہے کہ جو بھی ٹائم ملے صبح کا ملے شام کا ملے تو آسانی کے ساتھ وہ یہاں پہ تھوڑا سا اپنا وقت نکال کے تھوڑی سی جو ہے وہ اکسرسائز کر لیں ویسے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں بھی بڑی اکسرسائز کرتی ہوں تو یقین جانے سال میں کا دفعہ کبھی کبھی جنون چڑھتا ہے آپ رات کو سوتے ہیں اور صبح آپ ایک نئی طاقت کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ جی آج ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بس اسی طرح کی میری بھی سیچویشن ہے کبھی کبھی ہمارا دماغ بھی تھوڑا سا اولر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب ہم نے اپنے آپ کو بدل دینا ہے تو نہ وہ دن آیا ہے اور نہ ہی ہم نے اپنے آپ کو بدل ہے تو نہ ہی ہمیں ٹائم ملائے کہ اتنی دیر کے لیے وہ واق کر سکیں لیکن یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے ہر بندے کا ایک اپنا حساب ہوتا ہے ہر بندے کو ان چیزوں کا خیار رکھنا چاہئے اور دن میں ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہئے اور تھوڑا سا اکسسائز تھوڑی کرنی چاہئے کیونکہ آج کل کی جو بیماری ہیں وہ کافی زیادہ بڑتی چلی جالی ہیں نئی سے نئی بیماری نکل رہی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے کافی زیادہ ضروری ہیں کہ ہم ان چیزوں کا خیار رکھیں تھوڑی سی اپنی صحت کا خیار رکھیں اپنی ذات کا خیار رکھیں تو تھوڑا سا ٹائم ہمیں اپنے آپ کو بھی دینا چاہئے تو اس لیے یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے بھی آج آپ کے سامنے اور آپ کو شیئر کرنے کے لیے تھوڑی سی اکسسائز کر لی تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ سال کے بعد نہیں تو کم از کم کچھ دنوں کے بعد تھوڑا سا کر لیا کروں تو آپ بھی ضرور کیا کریں موسیقی 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 تقریباً اوپر سے بھی سارا کام ختم ہو گیا ہے آج کل تو بیسے بھی دن کافی چھوٹے ہو گئے ہیں اور آپ کو جب تک بچے سکول سے واپس آتے ہیں اس وقت تک آپ کا سارا کام ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کی بچوں کے آنے کے بعد پھر آپ کا جو باقی ٹائم ہوتا ہے وہ کچن میں سپینڈ ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ ہے کہ ابھی یہ جو کام ہے اب ہو گیا ختم آج بچوں کا باہر سے کھانے کا دن ہوتا ہے تو آج ہم نے زیادہ کوکنگ نہیں کیا ہے دن کو تھوڑا بوتا جو تھا وہ تھوڑا سا بنایا تھا اور پھر جب بچے آئے ہم کھایا ہے اور شام کے ٹائم پھر ہم نے باہر سے منگوایا ہے تو ہم نے باہر سے کھایا ہے تو پتہ نہیں میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا کہ باقی عورتوں کے ساتھ بھی اتنا سارا کام کرنے کے بعد بھی جس دن آپ نے کوکنگ نہیں کرنی ہوتی ہے وہ سمجھ لیں آپ کا وہ دن چھٹی کا دن ہوتا ہے اور اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آج ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا حالانکہ سارا دن جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں لیکن جو کھانا بنانے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ یہ کہہ لیں کہ ہمارا چھٹی والا دن ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں بنانا پڑتا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کو بھی ایسی محسوس ہوتا ہے تو ویسے آپ آج کا vlog آپ کو کیسا لگا مجھے اس بارے میں آپ ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ پھر کسی نئے vlog کے ساتھ ملاقات ہوگی تو آپ سے اجازت چاہوں گی ہاں اور ایک اور بات مجھے زیادہ اچھا تو بولنا نہیں آتا لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی سی کمپنی دوں لیکن پھر بھی بہت سی مشٹیکٹس ہوتی ہیں تو یقیناً آپ لوگ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہوں گے اور بہت سی جو باقی جو چیزیں ان میں بہتری لانے کی میں پوری کوشش کروں گی تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی